اسلام علیکم جی آج ایک اور بہت ہی انفرمیٹی ویڈیو لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اٹلی میں اپلیکیشن کے لیے ریکوائیڈ ہیں تو ویڈیو کے سٹارٹ میں میں ایک ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے دوست جو ہیں وہ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے اور بہت سے کوسٹنز کا جواب آلڑی ویڈیو میں دیا گیا ہوتا ہے اور پھر وہ میسج کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں اس چیز کے بارے میں بتائیں حالانکہ اس چیز کا اس کوسٹن کا جو آنسر ہے وہ آلڑی دے دیا گیا ہوتا ہے تو ہم ون بائی ون آج ڈسکس کرتے ہیں جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے اس میں ہے سی وی نارملی یورپ میں یا اٹلی میں جو سی وی ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ یورپ آس ریکوائیڈ ہوتی ہے سم ٹائم یونیورسٹریز جو ہیں وہ اپنا بھی فارمیٹ دے دیتی ہیں سپیشلی پی ایش ڈی کی بات کریں تو اپنا بھی فارمیٹ وہ دے دیتی ہیں اور آپ نے اپنی انفرمیشن اس میں پٹ کرنی ہوتی ہے اچھا اب میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا کہ کس ویب سائٹ سے جا کے آپ اپنی یورپ آس سی وی جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید ہلپ چاہیے ہو تو آپ یوٹیوب سے کوئی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ یورپ آس سی وی آپ کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سمپلز کی بات کریں تو وہ آپ کے لیے دو گروپس ہیں فیس بک پہ پاکستان سکولرشپ لیگ اور سکولرشپ نیٹ ورک تو وہاں پہ اگر آپ سرچ کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو یورپ آس فارمیٹ میں سی وی جو ہیں وہ اس کے سمپلز مل جائیں گے اور سکولرشپ نیٹ ورک پہ بھی آپ کو یہ مل سکتے ہیں دوسرا جی جو امپورٹن ڈاکومنٹ ہے وہ ہے ریکومنڈیشن لیٹرز اور ریکومنڈیشن لیٹرز بیسیکلی سم ٹائم پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ خود لکھ کے اور پروفیسر سے سائن کروا لیتے ہیں اور ریکومنڈیشن لیٹرز میں بیسیکلی یہ ہی بتایا گیا ہوتا ہے کیا اس کی ریسرچ ایکسپرٹیز ہیں تو اسے والے سے ایک ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے اور وہ بھی اٹلی میں ریکوائیڈ ہوتے ہیں موسلی ہوتا یہ ہے کہ یونیورسٹی میں جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں تو یونیورسٹی ڈائیکٹلی جو ہے وہ پروفیسر کو ای میل کرتی ہے یا لنک بھیجتی ہے جہاں سے جا کے پروفیسرز نے سٹوڈنٹ کے بارے میں کومنٹ دینے ہوتے ہیں یا وہ جو ریکومنڈیشن لیٹر ہے وہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے تو ریکومنڈیشن لیٹر موسلی جو اٹلی میں ریکوائیڈ ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں سم ٹائم تین بھی مانگ لیتے ہیں پی ایس ڈی میں تو دو کی ریکوائیرمنٹ موسلی ہوتی ہے تو یہ آپ کو پروفیسرز جو ہیں وہ آپ کے بنا کے دے سکتے ہیں پاکستان میں یہ جہاں سے بھی آپ ہیں وہ پروفیسر آپ کو ریکومنڈ کرے گا اچھا جی تیسرا جو امپورٹن ڈاکومنٹ ہے وہ ہے جی انگلیش پروفیشنسی لیٹر یا سرٹیفکیٹ تو وہ آپ کو یونیورسٹی بنا کے دیتی ہے کچھ یونیورسٹیز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ڈاکومنٹ کے ساتھ ہی بیج دیتی ہیں جیسا کہ ویرچول یونیورسٹی ہے تو وہ آپ کو ڈاکومنٹ کے ساتھ ہی بیج دیتی ہے انگلیش پروفیشنسی لیٹر اور کچھ ہی انیورسٹریز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو خود اپلائی بھی کرنا پڑ سکتا ہے کہ ہمیں انگلیش پروفیشنسی سرٹیفیکیٹ چاہیے تو وہ یونیورسٹری آپ کو بنا کے دیتی ہے کہ یہ بندہ فلان سیشن میں ہمارے پاس پڑھتا رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بندہ انگلیش میں بول سکتا ہے اور لکھ سکتا ہے تو اس میں لیٹر میں یہ چیز انہوں نے ڈسکرائب کی ہوتی ہے سپیشلی اگر ہم پی ایش ڈی کی بات کریں تو اٹلی میں آئیٹس کی ایس ایچ ریکوائرمنٹ نہیں ہے لیکن اگر ہم اور انگلیش پروفیشنسی لیٹر پہ ہی لوگ جو ہیں وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم ماسٹرز اور بیچولرز کی بات کریں تو اس کے لیے آئیٹس کی ضرورت ہوتی ہے ایمبیسی جو ہے وہ آئیٹس مانگ لیتی ہے ایڈمیشن میں پرابلم نہیں ہوتا اتنا لیکن ایمبیسی جو ہے وہ آئیٹس مانگ لیتی ہے پاکستان میں بھی چوتھا جی جو ایمپورٹن ڈاکومنٹ وہ ہے ریسرچ پروپوزل یہ پی ایش ڈی میں سپیشلی بہت ہی اہم ڈاکومنٹ ہے آپ کی سیلیکشن کے حوالے سے بھی ماسٹرز اور بیچولرز میں ریسرچ پروپوزل کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن پی ایش ڈی میں تقریباً زیادہ تر یونیورسٹیز میں اس کی ضرورت ہوتی ہے تو ریسرچ پروپوزل بیسیکلی دو طرح کی آپشنز آپ کے پاس ہوتے ہیں جس میں دو طرح کی پوزیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ آتی ہے ایک میں یہ ہوتا ہے کہ ٹاپک کی ریسٹرکشن نہیں ہوتی اور آپ اپنی چوائس کا ریسرچ پروپوزل بنا سکتے ہیں اور کچھ میں یہ ہوتا ہے کہ ٹاپک already decided ہوتا ہے اور آپ نے اس ٹاپک کے related ہی جو ہے وہ پروپوزل بنانا ہوتا ہے جو کہ یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو دیا جاتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے حوالے سے بھی کافی confusion کا شکار ہوتے ہیں کہ ریسرچ پروپوزل ہوتا کیا ہے تو یہ بیسیکلی ایک تین سال کا ریسرچ پلان ہوتا ہے جو کہ آپ نے بتانا ہوتا ہے جب اپلائی کرنا ہوتا ہے تو یونیورسٹی میں بیسیکلی آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ تین سال میں یہ کام میں وہاں پہ آکے کروں گا اور یہ ضروری نہیں ہوتا جو تو already decided topic ہوتے ہیں وہ تو اسی پہ کام کرنا ہوتا ہے سٹوڈنٹس نے لیکن جو free topic ہوتے ہیں یعنی کہ آپ نے اپنی مرضی سے بنایا ہوتا ہے وہ mostly کل کو change بھی ہو جاتے ہیں اس کا ایسا issue نہیں ہے اور ریسرچ پروپوزل کا بیسیکلی مقصد ہوتا ہے کہ یہ professor یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کل یہ بندہ قابل ہے بھی کہ کل کو یہ آ کے یہاں پہ کام بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا تو یہ just like synopsis ہی ہوتا ہے synopsis اور ریسرچ پروپوزل almost same same چیز ہے کوئی اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ جو ہے اس کو بھی یہ ایک بہت important document ہے اور universities میں تقریباً زیادہ تر universities میں یہ required ہوتا ہے اور اس میں یہ بھی آپ کی selection میں جو ہے وہ بہت important جو ہے وہ part play کرتا ہے پانچ ماہ جو important point ہے جی اس میں آ جاتا ہے motivational letter تو motivational letter بھی بہت زیادہ universities میں تو required نہیں ہوتا لیکن کچھ universities جو ہیں وہ motivation letter بھی مانگ لیتی ہیں جس میں یہ ہی بتانا ہوتا ہے مقصد کہ آپ کی research اور جو university کی research ہے وہ کیسے linked ہو رہی ہے اور کس چیز نے آپ کو motivate کیا کہ آپ اس university میں apply کریں تو یہ بھی ایک document ہے جو required ہوتا ہے اس کے علاوہ جو چھٹا document ہے وہ ہے آپ کا passport یا ID card اگر آپ کے پاس passport ہے تو بہت اچھا ہے اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس at least English کا card ہونا چاہیے نادرہ کا کیونکہ جب آپ apply کرتے ہیں تو کیونکہ اردو تو یہاں پہ کوئی نہیں جانتا تو اگر انگلیش میں ہو تو at least وہ آپ کا ایک better identification آپ کی ہو سکتی ہے تو یہ ایک important document ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آپ کے تمام جو educational documents ہیں جس میں اگر specially کو پی ایش ڈی میں apply کر رہا ہے تو اس کو bachelor's اور master's یعنی کہ 16 years education اور 18 years education کے document جو ہیں وہ PDF میں آپ کے پاس موجود ہوں اور بھی جو یہ تمام documents میں نے بتایا ہے یہ آپ کے پاس PDF format میں ہونے چاہیں گے تو یہ آج کی ویڈیو اسی حوالے سے تھی hopefully کہ اب یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو جو documents جو required ہیں application کے لیے اس میں آپ کو confusion نہیں رہی ہوگی اور انشاءاللہ جو next ویڈیو میں بناؤں گا وہ انشاءاللہ اس related ہوگی کہ ہم نے start کیسے کرنا ہے بہت سے students جو ہیں وہ confused ہیں وہ apply کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہم کیسے apply کریں کیسے university کے links ڈونڈیں اور کس طرح ہمیں deadlines کا idea ہوگا تو وہ سارا انشاءاللہ جو procedure ہے وہ میں آپ کو next ویڈیو میں بتاؤں گا آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ next ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم